future of this country youth are definitely future of this country i enjoy whenever i interact with youth تو آج مجھے کہا گیا کہ real story کے ساتھ آپ نے ایک motivational lecture دینا ہے اور جو بات اب میں کرنے چلا ہوں یقیناً اگلے چند منٹ میں آپ کو اندر سے وہ ہلا دے گی میری request ہے کوئی student hall چھوڑ کے نہ جائے اگلے پندرہ بیس منٹ جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور بیٹھ جائیں اپنی chairs پہ اور بڑے غور سے میری بات سنیں کیونکہ شاید یہ بات ہے آپ کو زندگی میں کبھی سننے کو نہ ملیں this is the only opportunity کہ آپ کو یہ کچھ سننے کو ملے گا اور شاید یہ بوکہ آپ کی زندگی میں دوبارہ کبھی نہ آئے تو جو gain کرنا ہے وہ آج gain کرنا ہے success کی بات ہو رہی ہے nothing is impossible i believe after a long struggle that nothing is impossible in this world america کا ایک school ہے اور ایک مسلمان شخص کا ایک بیٹا وہاں lecture دے رہا ہے وہ بچوں کو کہتا ہے nothing is impossible زندگی میں goal set کرو بڑے بڑے goal set کرو you can achieve them اور بچے کہتے ہیں کہ sir آپ ہمیں تو کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے goal set کرو آپ خود ایک ordinary teacher ہیں اگر آپ نے کوئی بڑے goal set کیے ہوتے اور achieve کیے ہوتے تو پھر تو آپ کی بات ہم مانتے تو وہ مسلمان کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ میں آج آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو اپنا goal آج بتا رہا ہوں کہ میں امریکہ کا صدر بنوں گا وہ بچوں کو teacher کہتا ہے میں امریکہ کا صدر بنوں گا اور مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی امریکہ کا صدر بننے سے اور پھر کیا ہوتا ہے وہ ایک دن امریکہ کا صدر بنتا ہے نام پتہ ہے آپ لوگوں کو وہ دو دفعہ امریکہ کا صدر بنتا ہے بارک اوباما سنا ہے آپ لوگوں نے وہ دو دفعہ امریکہ کا صدر بنتا ہے تو آج ہم جو بات کریں گے میں مختصر کروں گا تین چیزیں امپورٹنٹ ہیں سکسس ٹرائنگل جسے کہتے ہیں اور ان تین چیزوں پہ میں بات کروں گا سب سے پہلی چیز ہے سٹرونگ ویل ایک مضبوط ارادہ ادھر بچوں کو بھلایا گیا کہ اپنا خواب بتائیں صرف دو بچے آئے اور جو انہوں نے خواب بتائے وہ اتنے چھوٹے تھے کہ ان خوابوں کے ساتھ یہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا وہ اتنے چھوٹے تھے خواب وہ اتنے چھوٹے تھے کہ مجھے شد مندگی ہو گئی کہ یہ نوجوان نسل جو یہاں بیٹھی ہے جس میں ہم امیدیں لگا کے بیٹھیں کہ یہ اس ملک کو سنبھالے گی یہ اس ملک کو دنیا میں سرخرو کرے گی ان کے خواب اتنے چھوٹے اب آپ امیجن کریں ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا خواب اپنا خواب بنا لیں تو پھر آپ کا خواب کیا ہوگا جو آج تک کسی نے وہ خواب نہیں دیکھا کچھ ایسا خواب مجھے بتائیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں جو آج تک دنیا میں کسی نے نہ کیا ہو کوئی ایک بچہ کوئی ایک لڑکا کوئی ایک لڑکی کھڑے ہو کے مجھے بتائے اینیون کوئی ایسا خواب جو آج تک کسی نے اچھیو نہ کیا ہو کھڑے 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 ہوں کھڑے ہوں پاکستان کو دنیا کا سب سے زیادہ ترقی آفتہ ملک بنانا شاوش اچھا خواب یہ بھی میں اس کو بھی بہت چھوٹا خواب کہہ رہا ہوں میں اپنا خواب جب بتاؤں گا تو آپ کو یہ خواب بہت چھوٹا لگے گا کوئی اور اپنا خواب بھی میں نے ہم نے آپ نہ کیا کہا میں نے اپنا خواب بھی نہیں کے ساتھ یہ اچھا کہ اندھوں نے دنیا کے بارے پر خواب دیکھا کہ پوری دنیا ہیپی ہو ٹھیک ہے ہیلڈی ہو ٹھیک ہے پروسپیریٹی اس کو ویجن ٹونٹی تھرٹی ویجن ٹونٹی تھرٹی یونائٹڈ ڈیشن کا ویجن ہے کہ دنیا ساری ہیپی ہو خوشحال ہو ٹینشن نہیں ہو پیار ہو محبت ہو تو یہ بھی خواب کوئی میں بہت بڑا خواب نہیں کہہ رہا بیٹ جائیں اس سے بڑا خواب اس سے بڑا خواب کیا ہو سکتا ہے پیچھے سے کوئی لڑکی کھڑی ہو کیونکہ اس میں میل فی میل کا نہیں ہے خواب کوئی بھی دیکھ سکتا ہے خواب کوئی بھی دیکھ سکتا ہے جاگتے ہوئے اس سے بڑا خواب مجھے بتائیں پھر میں اپنا خواب بتاؤ گا کہ میرا خواب کیا ہے پیچھے سے بس محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن اپنے من میں دوب کر پا جا سراغ زدگی تو کسی اور کا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اپنے اوپر کانفیڈنس تو رکھ سوچ تو صحیح میں امریکہ کا صدر بنوں گا یہ بہت چھوٹے خواب ہیں سر مائیکل ہارڈ نے ایک کتاب لکھی سر مائیکل ہارڈ نے ایک کتاب لکھی ہنڈرڈ ہنڈرڈ رینکنگز محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا ایک کرسچن کتاب لکھ رہا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمبر ون کہہ رہا ہے کہ دنیا کی ہسٹری میں the most influential person حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر ٹو سر آئیزک نیوٹن ہسٹری کا سب سے بڑا موجد ایک ہزار سے زیادہ ایجادات اور تیسرے نمبر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیسرے نمبر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حالانکہ وہ کرسچن ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میری research پہ based جو بھی حقائق سامنے آئے میں نے فیصلہ کیا کہ میں وہ print کروں گا rank wise اور اس پہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمبر ون قرار دے اس پہ clapping ہونی چاہیے ہمیں proud ہونا چاہیے کیونکہ ہم اس امت سے تعلق رکھتے ہیں اب خواب سنیں میرا اب خواب سنیں میں کیا چاہتا ہوں کہ سر مائیکل ہارٹ یہ کتاب دوبارہ لکھیں اور اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میرا نام ہو یہ میرا خواب اس سے بڑا خواب دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ دنیا کے ہسٹری کے سب سے انفلوینشل شخص بن جائیں یہ میں چاہتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ جب ایک سٹرونگ ویل کے ساتھ ایک مضبوط ارادے کے ساتھ جب آپ کو چاہتے ہیں تو وہ رب ضرور عطا کرتا ہے اب اسٹوری شروع کہاں سے ہوتی ہے کہ میں فوج میں افسر بننا چاہتا ہوں کیونکہ ایک پریکٹیکل مثال دیتا ہوں آپ کو کہ میں ایک سپاہی کا بیٹا ہوں ایک سیلر کا بیٹا ہوں اور میں افسر بننا چاہتا ہوں فوج میں تو میں کالیج میں فسٹیئر میں پڑھ رہا ہوں آپ کی طرح اسی طرح مانسیرہ ڈگری کالیج میں میں سٹورنٹ ہوں اور جب میں اپلائے کرتا ہوں تو میں کالیج جانا چھوڑ دیتا ہوں تو نیکسٹ ڈور میرے پروفیسر اردو کے رہتے ہیں میرے اڑوس میں وہ ایک دن مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کالیج کیوں نہیں آ رہے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ سر میں فوج میں افسر بننے جا رہا ہوں میں نے اپلائے کیا ہے کیڈٹ کے لیے وہ کہتے ہیں ابھی تو آپ نے اپلائے کیا ہے آپ کا سیلیکشن نہیں ہوا ہے تو آپ کالیج کیوں نہیں آ رہے ہو میں نے کہا سر میں فوج میں افسر بننے جا رہا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں افسر نہ بنوں یہ تو ممکن نہیں ہے انشاءاللہ میں ضرور بنوں گے اس لیے میں کالیج نہیں آ رہا ہوں تو انہوں نے کہا جی ابھی آپ کا انیشنٹ ٹیسٹ ہونا ہے پھر آپ کا آئی ایس ایس بھی ہونا ہے جس میں سو میں سے سات لوگ سیلیکٹ ہوتے ہیں تو ہزاروں میں سے ایک آج سیلیکٹ ہوتا ہے تو آپ کیسے کالیج آنا چھوڑ سکتے ہو میں نے کہا سر میں کالیج نہیں آوں گا اور آپ دیکھیں کہ میں فوج میں جاؤں گا اور افسر بنوں گا یہ ہے سٹرانگ ویل یہ ہے سٹرانگ ویل ڈاکٹر بننا نہیں ہوتا ڈاکٹر ہونا ہوتا ہے میں آج سے ڈاکٹر ہوں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی میں نے کالیج جانا چھوڑ دیا یہ ہے سٹرانگ ویل ٹھیک ہے وہ جو ٹرائنگل کی میں بات کر رہا ہوں یہ ہے سٹرانگ ویل ان بچوں میں مجھے کوئی سٹرانگ ویل نہیں نظر آئی کہ ایک مضبوط ارادے کے ساتھ کو یا کہ ادھر کہے کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں اور میں یہ بنوں گا ابھی بھی مجھے چہروں پہ وہ چیز نہیں نظر آ رہی یہ فرسٹ ریکوائرمنٹ ہے سکسس کی you have to have self confidence وہ میرا self confidence بول رہا تھا کہ مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی آپ کہہ رہے ہزاروں میں سے ایک ہوتا ہے میں کہہ تو کروڑوں میں سے بھی ایک ہوا تو وہ میں ہوں گا ٹھیک ہے یہ ہے سٹرانگ ویل یہ اپنے اندر پیدا کریں میں آج سے ہوں اچھا اب اس ٹرائنگل کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ ہے ہارڈ ورک اور ڈیڈیکیشن اگر آپ نے ارادہ کرل بھی لیا اگر آپ ہارڈ ورک اور ڈیڈیکیشن اس میں نہیں ڈالیں گے تو آپ وہ گول کبھی اچیو نہیں کرتے اب اس کی میں ایکزیمپل دیتا ہوں کہ جب میں نے اپنے ٹیشر کو کہہ دیا کہ میں اب کالیج نہیں آؤں گا تو پھر یہ بہت ضروری تھا کہ میں اپنے ہارڈ ورک کو دس گنا کرلوں میں نے ہر وہ کتاب خریدی جس میں ٹیسٹ اور پروسیجر موجود تھا سیلیکٹ ہونے کا آئی ایس اس بی میں میں اپنے ٹیسٹ خود لیا کرتا تھا مجھے پتہ تھا فیزیکل ٹیسٹ میں سب سے زیادہ نمبر روپ کلائمنگ کے ہوتے ہیں تو میں نے اپنا پنکھا اتارا کمرے سے اور وہاں ایک رسہ ٹانگا اور جب میں پہلی دفعہ اوپر چڑھا رسے پہ تو میں گر گیا تو میری والدہ مجھے دیکھ رہی تھی وہ بھاگی بھاگی آئی مجھے پکڑا اور کہا کہ تم پاگل ہو گئے ہو تم پاگل ہو گئے ہو میں نے کہا یس میں پاگل ہو گیا ہوں کریزی نس کریزی نس جنون یہ جنون اگر نہیں ہے یہ جنون اگر نہیں ہے جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی تو ہارڈ ورک جنون کے ساتھ یہ آپ کا دوسرا اصول ہے کامیابی کا سب سے پہلے سٹرانگ ویل وہ آپ نے کر لیا ارادہ کہ مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی بارک اوبامہ کی طرح کہ اس نے کہا میں امریکہ کے صدر بنوں گا مجھے کون روک سکتا ہے اور پھر اس کے لیے محنت ہارڈ ورک ڈیڈیکیشن پھر کیا ہوتا ہے کہ صوبہ سرد سے فور تھاؤزن لوگ جو آپ کے پی کے جسے کہتے ہیں آئی بلانگ ٹو کے پی کے آؤٹ اف فور تھاؤزن کینڈیڈیٹس فور ور سلیکٹڈ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر فور تھاؤزن سے ایک بھی سلیکٹ ہوتا تو وہ میں ہی ہوتا کونفیڈنس اپنے اوپر کونفیڈنس کیونکہ میرا ارادہ بہت مضبوط تھا میں نے محنت میں انتہا کر دی تھی جنون کی حد تک ٹیک ہے اور تیسرا جو ٹائنگل کا جو تیسرا پارٹ ہے وہ ہے ایتھکس ایتھکس ایمانداری ایمانداری سے محنت ایک شخص نے مجھے کہا کہ سر مجھے کوئی گر بتائیں میرے پر پیسہ کچھ بھی نہیں ہے میں کروڑ پتی بننا چاہتا ہوں رات و رات ادھر بہت سارے بچوں کا میں نے سنا کہ غربت انہیں روک رہی آگے بڑھنے سے تو ایک شخص نے مجھے کہا کہ میں رات و رات کروڑ پتی بننا چاہتا ہوں میں پکوش لی جیب خالی ہے غریب آدمی ہوں ٹھیک ہے مزدور کا بیٹا ہوں آپ اتنے گر سے کھاتے ہیں کامیابی ایک مجھے بھی بتائیں کہ میں رات و رات کروڑ پتی بن جاؤ میں نے کہا سو فیصد رات و رات آپ کروڑ پتی بن جائیں گے اپنے گھر کے سامنے ایک ٹیبل اور کرسی رکھیں سنو بچوں اپنے گھر کے سامنے ایک ٹیبل اور کرسی رکھیں اور خالص دودھ بیچیں خالص دودھ بیچیں ملیر میں میں رہتا ہوں میں نے کہا پیشے ایک بیلر لگائیں کہ یہاں خالص دودھ ملتا ہے میں نے کہا میمن گوڑ جانا ہے صبح ہی صبح فجر پڑ کے وہاں باڑے ہیں بھینس کے پاس بیٹھنا ہے اپنے سامنے دودھ نکلوانا ہے اور لا کے بیچنا ہے اتنا سا کام ہے ٹھیک ہے خالص پن کی کمی ہے اس ملک میں اگر آپ اپنے بزنس میں خالص پن لے آؤ جو میں لے کے آیا ہوں تو آپ راتو رات کروڑ پتی ارب پتی اور کھرم پتی بن جاؤ گے راتو رات آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا آپ راتو رات بن جاؤ گے خالص پن ایمانداری ایتھکس کیونکہ اس ملک میں اس شہر میں بلکہ کراچی میں میں نے خالص دودھ کی ایک دکان بھی نہیں دیکھی ایک دکان بھی نہیں دیکھی ایمانداری میں ایک سو ساٹھوہ نمبر ہے ہمارے ملک کا ایک سو ساٹھوہ نمبر ہے کتنے شرم کی بات ہے ایک سو انسٹ ملک دنیا کے ہم سے زیادہ ایماندار یہ کتنی اہم ہے یہ ایمانداری بزنس میں میں نے ایک سکول کھولا پچیس سال پہلے تین کمروں کا ایک بلڈنگ لی تین کمروں کی جیب خالی تھا دھائی ہزار روپے کرایا تھا میں نے سکول کھولا شاید میرا کوئی سٹوڈنٹ بھی آپ میں بیٹھا ہو میں نے ایک سکول کھولا اور پہلا جو میں نے پیرنٹ سے خطاب کی میں نے کہا اس ملک کا نمبر ون سکول بناؤں گا سننے غور سے سٹرانگ ویل تین کمروں کی بلڈنگ جیب خالی کوئی پیسہ نہیں بہت مہینہ مارا چونتیس بچے ایڈمیشن آگئے آدھے مفت رکھے آدھے فری رکھنے پڑے نئے سکول میں کون آتا ہے لیکن پیرنٹ سے وعدہ کیا کہ اس سکول کو یہ تین کمروں کا گرین ٹاؤن میں جو کچھی بستی ٹائپ علاقہ ہے ٹوٹی پھوٹی گلیوں میں اس کو میں پاکستان کا نمبر ون سکول بناو گا یہ میں نے پیرنٹ سے وعدہ کیا سٹرونگ بل تو کچھ لوگ ہنسے جیسی میری والدہ ہنسی تھی جب میں گرا تھا کہ پاگل ہو گیوں اس ہنسی نے کیا کہ میرے اندر فولات بھر دیا جب میں نے لوگوں سے کہا میں نمبر ون سکول بناو گا اس کو تو لوگ ہنسے وہ جو چونتیس بچوں کے پیرنٹ سے وہ ہنسے تو میری وائف نے مجھے آشتہ سے کہا کہ آپ نے ایسی بات کیوں کر دی میں نے کہا خدا کی قسم بیگم اگر یہ پہلے نہیں بھی بننا تھا تو اب یہ ضرور بنے گا میں نے کہ اگر یہ پہلے نہیں بھی بننا تھا تو یہ ضرور بنے گا پچیس سال اس سکول کو ہو گئے ہیں دو ازار پندرہ میں مجھے کال آتی ہے کہ بورڈ میں دونوں پوزیشن آپ کے سکول کی آگئی ہیں فرسٹ اور سیکنڈ آپ نے صبح سیرمنی اٹینڈ کرنی ہے کیونکہ بچے کہتے تھے ہمارے ریزلٹ اتنے اچھے آتے ہیں ہماری پوزیشن کیوں نہیں آتی تو میں نے کہ جس دن بورڈ کا نظام صحیح ہوا آپ ہی کی پوزیشن آئیں گی کیونکہ یہاں ایمان داری ہے تو کیا ہوا کہ دو ازار پندرہ میں سسٹم کمپیوٹرائز کر دیا گیا میٹرک بورڈ کا سسٹم پہلی دفعہ اور آخری دفعہ کمپیوٹرائز کر دیا گیا تو کسی کا بس نہیں چلا ہماری پوزیشن ایک نمبر سے رہ گئی اخباروں میں ہر جگہ ہمارا نام اور پچیس سال ہیں اسکول کو آج مکمل ہونے والے ہیں پچیس سال میں نائنٹی فائی پرسنٹ بچے ای ون گریڈ آئے نائنٹی فائی پرسنٹ دو اونلی اسکول ان پاکستان اور باقی باقی فائی پرسنٹ ای گریڈ ای گریڈ ہتم پچیس سال میں دو کیس ہوئے ہیں صرف دو کیس بی گریڈ کے دو اونلی اسکول ان پاکستان دو اونلی اسکول ان پاکستان ٹوڈی آئی ہف ٹو تھاؤزن سٹوڈنٹس دو ہزار بچے ہیں اس اسکول میں پچھلے بیس سال سے دو ہزار بچے ٹھیک ہے لیکن میں چیلنج کرتا ہوں آج بھی پورے پاکستان کو انکلوڈنگ آل کیڈیٹ پالجز کہ مجھ جیسا ریزرڈ لا کے دکھاؤ تو پھر مانوں گا جو آج تک کوئی نہیں لا سکتا سٹرانگ ویل سٹرانگ ویل این ڈیڈیکیشن تو تین چیزیں جو میں نے بتائی چیٹنگ کا کوئی کانسپ نہیں ہے میرے سکول میں ہر کلاس میں کیمرہ لگا ہے ہر کلاس پہ ہر اگزیمنیشن جب ہوتا ہے کیمرہ چیٹنگ پتہ ہی نہیں بچوں کو ہوتی کیا ہے کریکٹر بیلڈنگ وہاں پہ ہو رہا ہے اچھے انسان وہاں سے بن رہے ہیں اور نینو ٹیکنالوجی میں پہلا پاکستانی سائنٹسٹ is my student i'm proud of ہر میڈیکل کالیج ہر انجینئرنگ کالیج میں میرے سٹوڈنٹس ملیں گے اس اسکول کا نام ہے آکسپور اسلامی سائنٹیفک سکول جو گرین ٹاؤن میں ہے ٹھیک ہے تو اس کو لوگ اتنا نہیں جانتے کیونکہ میں نے غریب کے بچوں کے لیے یہ سکول کھولا تھا الحمدللہ تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ تین چیزیں strong will مضبوط ارادہ hard work and dedication اور honesty کیا کردار ادا کرتی ہے آپ کی success میں اور اگر یہ تین چیزیں ہوں گی تو آپ جو بھی goal set کریں گے وہ achieve ضرور کریں گے اب میں کہتا ہوں میں دنیا کا سب سے influential شخص بن جاؤں دنیا کا تو یہ شاید دنیا کا سب سے بڑا goal ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا goal ہے ہے آپ جب آج گھر جائیں گے تو ویجن 2040 ٹائپ کریں گے گوگل پہ تو آپ کے سامنے میرا ویجن آئے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے دو ہزار چالیس تک ہم سب چاہتے ہیں یہ ملک قائد کا پاکستان بن جائے کتنے لوگ چاہتے یہ قائد کا پاکستان بہات کھڑا کریں ادھر انصاف ہو ادھر صفائی ہو ادھر ایمانداری ہو ادھر پروسپیریٹی ہو ایکنومک پروسپیریٹی ہو ایک دوسرے کی عزت ہو سب کو انصاف ملے صاف پانی ملے کتنے لوگ چاہتے ہیں سب ہی چاہتے ہیں انہوں نے بالکل ذکر کیا لیکن اس ملک کا نظام جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے پچھتر سال سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پوسیبل ہے بالکل نہیں پچھتر سال سے نہیں ہوا پچھتر ہزار سال تک بھی ہمیں امید نہیں تھی تو پھر میں نے کیا ایسا کیا میں نے کہ آؤ ایک ملک بناتے ہیں آؤ ابتدا کرتے ہیں قائد کے پاکستان کی باہر شہر سے ایک جنگل اور ویرانے میں ایک چاردی واری لگاتے ہیں اور اس کے اندر ایک بستی بساتے ہیں جس میں دس لاکھ گھر بناتے ہیں اور پچاس لاکھ لوگوں کو ایک جگہ لاتے ہیں ان کو قائد کا پاکستان دیتے ہیں ان کو گروم کرتے ہیں وہاں سے اچھے انسان بناتے ہیں اور دو ہزار چالیس تک پوری دنیا پہ چھا جاتے ہیں تو ویجن ہوا نا کہ دو ہزار چالیس تک کیونکہ ٹائم لائن بھی ضروری ہے ویجن کے لیے جو بھی آپ خواب دیکھتے ہیں اس کے لیے ٹائم لائن بھی ضروری ہے کتنا ٹائم ہے میرے پاس اچھا چلیں آخری پانچ منٹ لاس پائی منٹ تو پھر کیا کیا کہ ہم نے ایک پاکستان بنایا جس کو کمانڈر سٹھی کا نام دیا اور اس ویجن کا ٹائٹل سنگ آپ نے شروع میں سنا جو میں نے خود لکھا جو آپ نے شروع میں سنا کہ نیا ایک سویرہ ضرور آئے گا وہ میں نے لکھا لوگوں کو ادھر آباد کیا ساڑھے تین ہزار فیملیز آج ہماری میمبر ہیں دس لاکھ تک ہم نے جانا ہے کہ پچاس لاکھ لوگ مل کے اس ملک کی تقدیر بدلیں گے دنیا پہ حکمرانی کریں گے دنیا کا سب سے بڑا انڈسٹریل زون وہاں بنے گا وہاں سے ایکسپورٹ ہوں گی ایک سو پچاس یونیورسٹیاں بنے گی ایک سو پچاس یونیورسٹیاں سائنٹیفک ریشیرچ اینڈ ڈیویلپمنٹ سینٹرز بنیں گے ہم چاند پہ اتریں گے مزہ پھر آئے گا جب ہم چاند پہ اتریں گے ارادہ ہے نا nothing is impossible دو ہزار چالیس تک آپ انشاءاللہ یہ سب کچھ ہوتا اس لیے دیکھیں گے کہ وہ جو تین چیز وہ جو تین چیزیں میں نے بتائی ہیں کامیابی کے لیے وہ تینوں ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں اپنی پوری قوت کے ساتھ ان کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور اللہ تعالی کی برکتیں آ جاتی ہیں جب آپ ایمانداری سے آگے بڑھتے ہو تو مجھے امید ہے کہ یہ تینوں چیزیں آپ یاد رکھیں گے اور اس ویجن ٹوانٹی فورٹی کو آگے بڑھتے ہوئے سب دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ بھی اور اگر موقع ملے تو وہاں جا کے بھی تھنکیو بہر مچ بہر ملے بہر ملے